یوپی کے اس جلے میں شرابیوں نے ریکارڈ توڑ دیا بھیشن گرمی میں لیا چیلڈ بیئر کا مجھا چار سو کروڑ کی شراب تین مہینے میں گڑ گئے جناب گازیباد میں ایک سو چھے پرتیشت شراب کی بکری آئے کر ویبھاد مالا مال اس بار گرمی نے بڑے سے بڑے ریکارڈ توڑ ڈالے کئی لوگوں کی جان بھی اس بھیشن گرمی میں چلی گئی ریکارڈ توڑ گرمی پڑھنے سے گرمی میں سارے الیکٹرونک آئٹم فیل ہو گئے یہی تو بجہ ہے کہ لوگ گرمی سے بچنے کے لیے کئی طرح کے انتظام کرتے دکھائی دئے لیکن ایک ریکارڈ بھی اس بیچ ٹوٹا ہے وہ ریکارڈ ہے بیئر کی کین کا جہاں یہ یوپی ہے جناب گرمی ہو یا پھر سردی ہو یہاں ریکارڈ توڑنے پر آ جائیں تو پھر وہ سب ہی راجیوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے بیشڑ گرمی میں جہاں پر دلی اور اتر بھارت کے لوگ تنگ تھے اس وقت دلی سے سٹے گازیباد میں مدرہ کے شوکین لوگ مدرہ پانمیترے چھوڑ تھے کہ آپ کاری بھاگ کی خوب بلے بلے انہوں نے کر دی ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ گازیباد میں گرمی کے موسم کے اپریل مئی اور جون کے محض تین مہینوں میں ہی بیئر پریمی لگ بھک چارٹ سو کروڑ کی بیئر ہی گٹک گئے پچھلے تین مہینوں کے جو آکڑے ہیں ہمارے پاس اپریل مئی جون ورس دوہزار چوبیس پچیس میں جو تین مہینے کے آکڑے ہیں ہمارے پاس بیئر کے وہ تین مہینوں میں پچھلے سال جو بھکری ہوئی تھی بیئر کی وہ ایک کرون 15 لاکھ کین کی ہوئی تھی لگ بھک اور اس ورس جو ہے ایک کرون 33 لاکھ کین کی بھکری ہوئی ہے جو لاشٹ یر سے 116 پرشنٹ جیدہ ہے جو ہمارا راجوسو ہے جو راجوسو کی پرابتی ہے جو بھوگ آدھارت وہ پچھلے تین مہینوں میں رہی ہے تین سو تیہتر دسانو ورچار کرون پچھلے سال رہی ہے اور اس ورس جو ہے ہم دو تین سو ستان دسانو پانچار کرون جو ہے راجوسو پرابت کیے ہیں جو لاشٹ یر سے تین مہینوں میں 106 پرشنٹ جیدہ ہے آپ پتہ نے گازیباب میں آپکاری بھاگ نے بتایا کہ سال دوہزار چوبیس کے اپریل سے جون مہینے تک یعنی تین مہینوں کے اندر ریکارڈ توڑ شراب کی بکری ہوئی جس میں لگ بھگ تین سو ستانوے دشمال پانچ چار کروڑ روپے کا راجسو ملا جانکاری سب سے زیادہ چوکانے والی یہ رہی کہ پچھلی بار کی اپیکشہ 106 پرتیشت سے بھی زیادہ شراب کی بکری ہوئی ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بیئر کے کین کی بکری میں 116 پرتیشت کا اضافہ دیکھا گیا یعنی کی پہلے ایک کروڑ پندرہ لاک 1960 بیئر کی کین بکری ہوئی تھی اس بار ایک کروڑ تیس لاک انتر ہزار 674 کین بیئر کی بکری کی گئی فیلات اس خبر سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھیشوال گرمی میں کیا واقعی تھنڈی بیئر ہی رہت دیتی ہے آپ کی اس پر جو بھی رائے ہیں ضرور بتائیں